ہلو پرینٹس میں ہوں ڈاکٹر روگرکار اور آج ہم بات کر رہے ہیں خمیرہ آبریشم شیرہ او ناو والا خمیرہ آبریشم شیرہ او ناو والا یونانی کی ایک کلاسیکل دوائی ہے اسے یونانی کی زیادہ تر کمپنیاں بناتی ہیں یہ دل اور دماغ کو طاقت دینے والی دوائی ہے دل کی دھڑکن، گھبرہت، بیچینی، دماغی پریشانی کو دور کرنے والی دوائی ہے خانسی کو ٹھیک کرتی ہے ٹی بی جیسی بیماریوں کے لیے ایک مفید دوائی ہے آج کی پوست میں آپ جانیں گے خمیرہ آبریشم شیرہ او ناو والا کے فائدے، طریقہ استعمال، دوزز بغیرہ تو آبریشم اور شیرہ او ناو اس میں جڑے خاص ہے یعنی مین کنٹینٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام خمیرہ آبریشم شیرہ او ناو والا رکھ گیا ہے اس کے کنٹینٹس کے بات کریں تو اس میں ہیں آبریشم خاص مکررز، اناب، برگِ گازبا، برادہ سندل سفید، آبِ انار شیری، آبِ سیب، آبِ بحی، ست لیسن، لیمن، ندرول، بنجاری، امبر، اشحب، زافران، مشک، ارکب، کیوڑا، شکر، ان سبھی جڑی بوٹیوں کے مشرن سے یونانی کی خمیرہ بنانے کی ویڈھی دوارہ اسے تیار کیا جاتا ہے خمیرہ آبریشم شیرہ او ناو والا کا طریقہ استعمال اس کو تین سے پانچ گرام خمیرہ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ صبح شام لینا چاہیے یہ کسی ارک کے ساتھ لینا چاہیے یا اپنے ڈاکٹر کی سلحہ سے یا کسی وید حکیم کی سلحہ سے لینا چاہیے یہ ہر بل جڑی بوٹیوں سے بنی ایک یونانی دوائی ہے صحیح ڈوز میں لینے پر اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر یہ ہر جگہ ایفیلیبل ہے یونانی اور آئیورویدی میڈیکل سٹور پر آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو آن لائن پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کھری سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھا خمیرہ آبریشم شیرہ او ناو والا کا طریقہ استعمال اور اس کے فائدے تو آپ بتائیں آپ کو یہ پوسٹ کیسے لگی ہماری پوسٹ کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل میڈیکلس لائف لائن کو سبسکرائب کریں تھانکی فرینڈز